فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علیم اللہ نبیہ بعدہ و بعد فضل بھائی نے پاکستان سے سوال کیا ہے کہ مسجد بنانے میں تعاون کرنا یا غریب رشتے داروں میں پڑوسیوں پر خرچ کرنا دونوں میں کون سا افضل ہے تو میرے بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ دونوں افضل ہیں مسجد بنانا بھی افضل ہے اور اپنے غریب رشتے داروں کا خیال کرنا ان کی مدد کرنا انہیں صدقہ کے مال کو دینا اسی طرح پڑوسیوں کا خیال کرنا ان کی مدد کرنا یہ دونوں افضل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدن اللہ تعالی یبتغی وجہ اللہ بنا اللہ لہو بیتاً فی الجنہ کہ جو شخص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اسی صدقات اور خیرات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی مسکین پہ خرچ کرنا صدقہ دینا مسکین کو یہ صدقہ ہے اور رشتہ داروں کا تعاون کرنا یہ صدقہ اور صلی اللہ رحمی ہے یعنی عام مسکینوں کی مدد کرنا یہ تو صدقہ مانا جائے گا لیکن اپنا کوئی غریب رشتہ دار ہے کوئی عزیز ہے کوئی پڑوسی ہے رشتہ دار ہے اس کو دینا تو یہ صدقہ اور صلی اللہ رحمی دونوں مانا جائے گا یعنی اس کو اللہ تعالی دو گنات ثواب دے گا تو معلوم ہے کہ مسجد کا بنانا بھی افضل ہے اور اپنے عزیز و اقارب غریب عزیز و اقارب کا خیال کرنا انہیں صدقہ دینا ان کا تعاون کرنا یہ دونوں افضل ہیں اور آدمی اگر دونوں کر سکتا ہے تو یہ نورن علا نور ہے یہ سب سے بہتر ہے کہ اگر اللہ نے اسے توفیق بخشی ہے تو مسجد میں بھی کچھ تاؤن کر دے اور اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں لیکن اگر دونوں میں سے صرف ایک کو کر سکتا ہے اس کے رشتہ دار غریب ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہیں پڑوسی غریب رشتہ دار غریب ہے محتاج ضرورت مند ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ آپ اپنے پڑوسی اور رشتہ دار کا خیال کریں اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی اگر توفیق رہے تو مسجد کی بھی کام پورے ہوتے رہیں گے اس سلسلے میں ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یعنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور ان کے پاس سب سے بہتین مال جو تھا وہ بیروحہ کا باغ تھا جو بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے وہاں پانی پیتے اس کے خجور کو کھاتے جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لن تنالو البرہ حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئین فإن اللہ بھی علیم تم نیکی کو پا نہیں سکتے ہو کمال نیکی کو پا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راستے میں خرچ کرو گی اللہ رب العالمین اس کا جاننے والا ہے ابو طلح رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو دوڑے دوڑے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اس آیت کو نازل فرمائی لن تنالو البرہ حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی کو کمال نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو اور آپ جانتے ہیں کہ میرا سب سے محبوب جو مال ہے وہ میرا بے روحہ بھاگ ہے اور میں اس کو اللہ کے لیے جو ہے صدقہ کر رہا ہوں میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے کو اللہ کے پاس چاہتا ہوں فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حِثُشِتُ عَلَىٰ کے رسول آپ جہاں چاہیں اس کو آپ خرچ کر دیں فَقَالَ بَخِنْ ذَلِكَ مَالُ رَابِحِ ذَلِكَ مَالُ رَابِحِ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے اے ابو طلحہ میں نے آپ کی بات کو سن لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتے داروں میں خرچ کر دو اپنے عزید و اقارب کو دے دو جو تمہارے قریبی رشتے دار ہیں انہیں دے دو قَالَ عَفْعَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تو حسن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں کروں گا ایسے ہی کروں گا یعنی جیسا آپ کا حکم ہے ایسے ہی کروں گا اور میں اسے اپنے رشتے داروں کو دے دوں گا فَقَصَّمْهَا عَبُو طلحہ فِي اقاربِهِ وَبَنِ عَمْهِ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باق کو اپنے رشتے داروں میں اور اپنے چچے ذات بھائیوں میں تخصیم کر دیا تو یہ معلوم میرے عزید دوستو کہ اگر اسی ہماری رشتے دار ہمارے عزیز و اقارب غریب ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہیں تو اسی صورت میں انہیں کا پہلے خیال کرنا ہماری لئے ضروری ہے اور اگر آدمی دونوں کو ایک اٹھا کر سکتا ہے کچھ اس کا مسجد کا تعامل کر دے اور کچھ رشتے داروں کا خیال کرے تو یہ سب سے بہتر ہے لیکن اگر آدمی کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ اس رشتے داروں کا خیال کر سکتا ہے تو اسی صورت میں ہم کہیں گے صرف رشتے دار کو وہ دے دے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے دونوں کا ثواب دیں گے اس کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم سب کنے کمل کرنے کے تحفیر بخشے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ